شہر لہور میں بارش کا سلسلہ تحال چاری ہے آٹھ گھنٹے تک مسلسل بارش سے سڑکوں اور گلیوں میں ندی تالوں کا منظر ہے لکشمی چوہ گڑی شاہو ڈیویسٹ روڈ سمیت اہم شہرائی روپ گئی ہیں محکم آسمیات کے مطابق مونسون کا سپیل آٹھ چلائی تک جاری رہے گا مونسون کی بارشوں کا تفینی سپیل جاری ہے اور اس سے لہور وینس بن چکا ہے آٹھ گھنٹے تک مسلسل بارش سے سڑکیں ندی نانوں کا منظر پیش کرنے لگی ہیں لکشمی چوہ گڑی شاہو ڈیویسٹ روڈ سمیت اہم شہرائیں ڈوب چکی ہیں محکم آسمیات کے مطابق مونسون کا سپیل آٹھ جولائی تک جاری رہے گا شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے گاڑیاں بند ہو رہی ہیں لوگ دفتروں تک نہیں پہنچ پا رہے اور تفانی سپیل سے لاہور وینس بن چکا ہے تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سوہیل کیسر سے جی سوہیل اپ ڈیٹ کیجئے دیکھیں لاہور میں جو نیا سسٹم بارشیں برسانے والا جس نے پریویل کیا ہے آج رات کے اسے لاہور میں بارش کا سلسل چل رہا ہے اور مسلسل بارش برس رہی ہے جس کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر لاہور پورا لاہور پانی پانی دکھائی دے رہا ہے ہر طرف نشیبی علاقوں میں اس کے علاوہ چہرہوں پر ہر طرف پانی ہی پانی دکھائی دے رہا ہے اور اس وقت تک جو سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے وہ لکشمی چوک میں ریکارڈ کی گئی ہے دو سو چالیس ملی میٹر بارش اور یہ بارش کی بہت زیادہ مقدار ہے اور اسی طرح بلچنے راوی میں دو سو تین تیس ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہیں جوہرٹان میں دو سو تیس اور اسی تناسب سے شہر کے دیگر علاقوں میں بارش کا سلسلہ ہنوز جاری ہے مہرک محمد کی طرف سے بتایا کہ بارشوں کا سلسلہ ہے یہ آٹھ جولائی تک جاری رہ سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو مختلف دریاہ ہیں ان سے جو ملہکہ ندی نالے ہیں ان کے بہاؤں میں بھی نمائی اضافہ ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے اور اس حوالے سے پی ٹی ایم اے کی طرف سے بھی ایک لٹ جاری کیا گیا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ شہر کی شہراہیں پانی پانی دکھائی دے رہی ہیں شہریوں کے لیے اپنے آفیسز میں اپنی منازل مقصود پر پہنچنا بہت ہی مشکل دکھائی دے رہا ہے اور جو گلی محلے ہیں ان کی تو بات ہی مت پوچھئے کہ وہاں کیا صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہیں حالانکہ اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح جو وادثہ ہو کام ہے ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ جی ہمارے انتظامات مکمل ہیں اور انتظامات تو خیر ہر سال ہی مکمل ہوتے ہیں لیکن ایک بھی تیز بارش ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوتی ہو پورے شہر کے لیے اور پورے شہر کے شہریوں کے لیے سوہان روح بن جاتی ہے آج بھی یہی صورتحال دکھائی دے رہی ہیں سہر ماضی کریم میں جب آپ سے بات ہوئی آپ نے بتایا کہ پی ڈی ایم اے کے الارٹ کے بعد وادثہ اور متعلقہ ادارے الارٹ ہیں تو کیا یہ الارٹ تھے کہ تمام شہر کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑھا ہے پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے اچھا دیکھیں جہاں تک الارٹ کا سوال ہے تو میں تھوڑی سے آپ اس سوالے سے بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ادارے ہیں پی ڈی ایم اے اور اس طرح کے مطلب ایک الارٹ جاری کر کے خود کو صورتحال سے بریوزمہ قرار دے دیتے ہیں جی کہ ہم نے تو الارٹ جاری کر دیا تھا جی کہ یہ ہونا ہے وہ ہونا انتظامات مکمل کریں بیسیکلی یہ انتظامات مکمل کرنے کی ذمہ داری ہوتے متعلقہ اداروں کی جس میں جو پیوٹل رول ہے وہ واسا کا ہے اور اس کے ساتھ زلائی انتظامیہ اس کی ہیلپ کرتی ہے الڈی ایم سی کا عملہ واسا کی ہیلپ کرتا ہے لیکن مسائل اس طرح سے پیدا ہو رہے ہیں کہ کوئی ابھی جس طرح اگر ہم دیکھیں کہ تانس پورا کنال روڈ مال روڈ ڈیوٹس روڈ اور مطلب جو بھی شہرہ آپ کے ذہن میں آتی ہے کچھ چاند ایک شہرہ ہیں چھوڑ کر ہر طرف پانی ہی پانی دکھائی دے رہا ہے اور یہ جو آپ نے بات کی کہ واسا کی طرف سے کہا گیا پی ڈی ایم کی طرف سے کہا گیا کہ وہ الڈ رہے ہیں متعلقہ ادارے کیونکہ یہ الڈ ہے اور یہ ان کی تیاریاں ہیں تو بھائی یہ صورتحال تو ہر سال ہی دیکھنے میں آتی ہے جب بھی ذرا تیز بارش پرس جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں اورپن فلڈنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس سے پہلے جون کے آخری ہفتے میں جو بارش پرسی تھی وہ بھی کہتا ہے اس کی اچھی خاصی مقدار کی بارش ہے اور اس دوران بھی جو لاہور پانی پانی ہوا تھا تو اس کے بات پیروازہ کی طرف سے ذلہ انتظامیہ کی طرف سے پنجاب کی نکان حکومت کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ انتظامات کو مزید پہتر بنایا گیا ہے آئندہ اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی لیکن آج دیکھنے آپ ایک مرتبہ پھر وہی حالات دکھائی دے رہے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ جب بھی کبھی تیز بارش ہوگی تو اسی طرح کے حالات پیدا ہوں گے کیونکہ ہم وہ کہتے ہیں نا کہ باتوں کے گفتار کے غازی ہیں کردار کے شاید غازی نہیں رہے کہ باتوں میں تو کوئی آگے نہیں جا سکتا لیکن عملا جو صورتحال آپ دیکھئے کہ شہرہوں پر پسے ہوئے ہیں اور بہت ساری جگہیں تو بہت ساری شہرہ ہیں جس طرح آپ یہ دیکھیں علامہ اقبال روڈ ہے گفتار کے غازی ہیں عملا کوئی کام نہیں کر پا رہے سحیل قیصر ہمارے ساتھ ہی رہے گا